خوش آمدید، سکاک مسلط پر تشریف لے آئیں سبی حباب محبت کے ساتھ محفل پاک میں آ جائیں اب نکابت کے فرائز، پیر تریقر، پیر سید ڈاکٹر محمد صدیق شاہ صاحب آپ فرمائیں گے سبی حباب آگے تشریف لے آئیں باوضوح ہو کر محفل پاک میں آ جائیں پندال میں تشریف لے آئیں آلِ نبی اولادِ علی ماشاءاللہ تشریف لات چکے ہیں اور ان کے چیرے پاک کی زیارت ہو رہی ہے تو آمی آباب تشریف لے آئیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آقا کی سناخانی درسل عبادت ہے حمدات کی صورت میں قرآن سناتے ہیں تو جو باہر پھر رہے ہیں بڑی مربانی آپ اندر پندال کی زینت بنے انشاءاللہ چندی لہموں کے بعد انشاءاللہ تلاوت بیناس سے محفل پاک کیا ہے صدیقہ اہل الصفاء فاروقہ ذوال اجتبا عثمانہ این الحیاء المرتضاء بحر کرم ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے ادھر فاروق عاظم پر عدالت ناز کرتی ہے ادھر عثمانہ غنی پر سخامت ناز کرتی ہے ادھر مولا کائنات پر شجاعت ناز کرتی ہے ادھر حسنین پر شہادت ناز کرتی ہے زہرہ وہ عابدہ ہے جن پر عبادت ناز ہے زہرہ وہ طاہرہ ہے جن پر طہارت ناز ہے زہرہ کے ہر مقیام پر قدرت ناز ہے کو وہ خود نہیں ہے امام مگر ان پر امامت ناز ہے اما بالفعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکہ ذکرک صدق اللہ مولا العظیم وصدق رسولہ النبی جل کریم والامین والرحیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علم نبیش یا ایہواللزین آمنو صلو علیہ وسلم میری طرف دیکھیں جب آیت پڑے جائے تو اسے کہتے ہیں آیت درود تو اس آیت پر درود پڑھنا چاہئے تو محبت کے ساتھ پڑھئے گا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ چونکڑی مارکے بیٹھتے ہیں اور حضور کی ذات پر درود پڑھیں اور اس عقیدے کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پڑھیں کہ حضور ہمارے سلام کو سن بھی رہے ہیں اور ہم سب کو دیکھ بھی رہے ہیں محبت کے ساتھ پڑھئے گا آپ کی آواز نہیں آئی آپ ابھی دائم ہیں آپ کے خیالات بکھرے ہوئے ہیں اب یکدہ کر کے حضور کی ذات پر درود پڑھئے گا صلات السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابی یا سیدی یا حبیب اللہ وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں اہل پیری کو پھر سے شواب دیتے ہیں پڑھے گرود وفلت نہ کر خدا کی قسم اب بھی وہ ترے سلام کا جواب دیتے ہیں محبت کے ساتھ پڑھئے گا جب تک آپ درود نہیں پڑھیں گے میں آگے نہیں بلکل جنوں کا پڑھئے گا صلات السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابی سیدی یا حبیب اللہ آپ کی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچی ابھی اپنے باوازے بلد پڑھنا ہے صلات السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابی سیدی یا حبیب اللہ اللہ کی ہم جل وگری دیکھ رہے ہیں یا ذات حسن جمال مدنی دیکھ رہے ہیں اور جب بھی پڑھو صلی علی آل محمد تو سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں محبت کے ساتھ پڑھئے گا صلات السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابی سیدی یا حبیب اللہ میری نظر ہر بندے پہ ہے ابھی آپ نے محبت کے ساتھ جو ذوق کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے تھا بیسے نہیں پڑھا ہر بندہ حضور کا غلام بن کے کمی بن کے بیٹھا ہوا ہے تو حضور کی ذات پہ درود پڑھئے گا صلات السلام علیکہ کیونکہ رسیہ درود کے مطمئنی دوا کے ہیں ہم رہنے والے وعدی ذکر و سنا کے ہیں قرآن کے ہر حرف سے پھوٹے جو روشنی اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں تو پڑھئے گا صلات السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابی یا سیدی یا حبیب اللہ یا رب یہ التجاہ ہے میری یا رب یہ التجاہ ہے میری کرم اگر تو کرے آج وہ بات دے جو دل پہ اثر کرے اور میرے مالا تیرا بندہ تیری توسیحو سنا کرتا ہے میرے مالا تیرا بندہ تیری توسیحو سنا کرتا ہے میرا ہر ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے اور تو رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو تو رزق پہنچاتا ہے چھت پتھر میں چھپے کیڑے کو اور تو سوکی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے اور بڑا نادان ہے تجھے دور سمجھنے والا بڑا نادان ہے تجھے دور سمجھنے والا تو تو رگو جان سے بھی قریب رہا کرتا ہے اور ہر کوئی تو تیری جانب راغب نہیں ہوتا تو وجہ سے یہ ہر بندے پہ جملہ فٹ ہو جائے گا کہ تو ہر کوئی تو تیری جانب راغب نہیں ہوتا مگر تو جسے چاہے توفیق عطا کرتا ہے سامین محترم حمد باری تعالیٰ میں نے پڑھ دی ہے آج کی یہ خوبصورت پروکار شان والی یہ محفل پاک محفلے بلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ اے سال سواب بیرہ طریقت رہبر شریعت ہم سے پچھڑے ہوئے ایک سال ہو چکا ایک سال ہو چکا ہے میاں اطہر جلانی صاحب اظہر جلانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے جبلہ شاہ صاحب اور رانا محمد جمیل صاحب ان کے اس سال سواب کے لیے یہ محفل پاک سجائی گئی ہے اور یہ ہمارا یقیدہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں ہم جو کچھ یہاں پڑھیں گے تلاوت کریں گے ناشریب پڑھیں گے اور سونیں گے اور جو بھی بیان ہوگا ہم ایسان سواب ہم اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور انسان کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے اور اپنے مرہومین کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو ما شاء اللہ العزیز آج کی جو زیر صدارت ہے یہ خوبصورت محفل پاک پیر طریقت رہبر شریعت جناب سید محمد ریاض جلانی شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ اور جناب پیر سید میاں عبران مہیدین شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ اور میرے دائمہ ہیں جو صدارت کرام علی جلانی شاہ صاحب وہ تشریف فرما ہے اور جتنے بھی صدارت کرام یہاں تشریف فرما ہے ان کے جمعے غفیر میں آج کی یہ خوبصورت پر بکار محفل پاک کا آغاز تلاوتے کلام پاک سے ہم کریں گے ایک دفعہ محمد کے ساتھ اگر آپ نعرہ لگائیں تو پتہ چلتے تھوڑا سا زوق بن جائے نعرہ تکبیر بندے تھوڑے بیٹھے ہونڈا تو زوقاڑے بیٹھے ہونڈا پھر مول بن جانتا ہے نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیلعی نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی سامن مہدرم آج کی اس خوبصورت نفل پاک کا آغاز تلاوتے کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے زینت الکرہ نجم الکرہ حجت الکرہ جناب کاری عبید اللہ صاحبہ تشریف لائیں اور آیات ربانی سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور اور مواطر فرمائیں اور آج کی اس خوبصورت نفل پاک کا آغاز تلاوتے کلام پاک سے فرمائیں جناب کاری محمد عبید اللہ صاحب اعنو باللہ من السلطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عبید اللہ صاحبہ 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 محمد عبید محمد عبید اللہ صاحبہ محمد عبید اللہ صاحبہ اللہ علیہم من النبیین والسطیقین 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 موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 کے سامنے بلکل نقابد نہیں کر رہا نہ مجھے اتنا شوق ہے کہ وہ وقت کافی دامن کے یعنی وقت کے دامن بلکل گنجاش نہیں ہے اب آپ کے سامنے چھوٹا سسنہ خان عمیر سلیم ندسی شریف لائے وہ جلدی سے انشاءاللہ محاضری پیش کرے گا کیونکہ میں نے بیان جلدی شروع کروانا ہے اس لیے محبت کے ساتھ آپ محبت بھی فرماتے جائے گا مجھے مجبور نہ کیجئے گا کہ میں آپ کو کچھ اور کہوں اب نعرہ بلکل کی نعرہ تنبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غرسیہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ چاند کو توڑ کر پھر جوڑنے والے آجا ہم بھی ٹھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں راستیں صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ جشن سوہنے دے منایے دے کمیرے دی نہیں جشن سوہنے دے منایے دے کمیرے دی نہیں گیت سرکار دگایے دے کمیرے دی نہیں جشن سوہنے دے کمیرے دی نہیں جشن سوہنے دے منایے دے کمیرے دی نہیں کو بے دے مارا کھا کے بیلالا کہ تانا لیں د آسی مارا کھا کے بیلالا کہ تانا لیں د آسی کا بے دی چھت تے کھڑا ہو کے اے ہو کہاں تاں سی کہ یار دے مارا جے کھایے تھے کمی رہن دی نہیں جشن سہنے دے ملایے تھے کمی رہن دی نہیں سارے در چھڑ کے چلوں سکھیاں دے سکھی در تے سارے در چھڑ کے چلوں سکھیاں دے سکھی در تے ربد میں غبوب دے نبی یادے نبی دے در تے او تھے جو لیجے بچھائیے تھے کمی رہن دی نہیں جشن سہنے دے ملایے تھے کمی رہن دی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سامین مہترم عباب کے سامنے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے کاری عبد المجید صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور آقا العجبال کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ حدیعہ کے در پیش فرمائیں جتنے بھی میرے سنا خان ہے اور قدرتی بات ہے سبھی کو آج ایمرجنسی کے محول میں آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ عوصیہ محبت نام جزی پاک پڑیئے سلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھیلا کیسے کوئی چاند کو ترکتا ہوگا اے حلیمہ تُو بتا تُو نے تو دیکھا ہوگا اے حلیمہ تُو بتا تُو بتا تُو نے تو دیکھا ہوگا کیسے تُجھ سے میرا محبوب لے پہتتا ہوگا کیسے تُجھ سے میرا محبوب لے پہتتا ہوگا کتنی خوشبہ خوشبہ تُو ہے زیبہ کی وہ گلیاں یاروں کتنی خوشبہ تُو ہے زیبہ کی وہ گلیاں یاروں جن میں محبوب جن میں محبوب بغوبن ٹھن کے تہل دا ہوگا جن میں محبوب نارے دبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے غیسیہ سامر محترم ہمارے محبوب اور یہاں ہمارے علاقے کی ایک انکھ ششنان ہے میرے مراج جنابِ غلام رسول صاحبہ تشریف لائیں اور آقا لقبال کریں میری سالت نارے حیدری نارے غیسیہ سلالہ علیکہ یا یا رسول اللہ وصل ملے کا یا حبیب اللہ کرم کرن سرکار تے جب تو لک دے نہیں مالی جو دے غونتے بھوٹے سکھ دے نہیں مالی جو دے غونتے بھوٹے سکھ دے نہیں مالی جو دے غونتے بھوٹے سکھ دے نہیں مالی جو دے مالی جو دے مالی جو دے غونتے بھوٹے سکھ دے نہیں مالی جو دے غونتے بھوٹے سکھ دے نہیں مالی جو دے غونتے بھوٹے سکھ دے نہیں مالی جو دے مالی جو دے مالی جو دے ایسا چامن کر چھٹیا شاکر پاک کے خیران پلائی پر چھٹیا رج رج پاوے خاما ٹکڑے مکدے میں رج رج پاوے خاما ٹکڑے مکدے میں رج رج پاوے خاما ٹکڑے مکدے میں مالی جو دے غونتے بھوٹے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان سنا خان جامعہ نائمیہ سے جس کا تعلق ہے وہ تشریف لائتے ہیں جنابِ کاری شاہد صلیم صاحب تشریف لائیں آقا لطفال کریم علیہ السلام کی بارجہ میں حدیعہ کی دل پیش فرمائیں جنابِ کاری شاہد صلیم صاحب درو دے پاک پھریں صلیم اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ اللہ آپ لوگ درو دے پاک نہیں پڑھ رہے اور صحیح مسلم شریف میں یہ لکھا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درو دو سلام پڑھتا ہے رب کائنات اس بندے پہ دس رحمتیں نازل فرما دیتا ہے جو جو بندہ چاہتا ہے کہ رب کی رحمت مجھ پر نازل ہو وہ ایک دفعہ میرے ساتھ محبت سے پیار سے دل دو سلام پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے کا یا حبیب اللہ سرکار جیا سوڑا آیا ہے نہ اوڑا ہے سرکار جیا سوڑا آیا ہے نہ اوڑا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنوڑا ہے سرکار جیا سوڑا سارے ملکے پڑھو سرکار جیا سوڑا آیا ہے نہ اوڑا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنوڑا ہے انگلی نو ہلو دینے پیچن نو کھلو دینے انگلی نو ہلو دینے پیچن نو کھلو دینے سوڑا جیا سوڑا ہے سرکار جیا سوڑا آیا ہے نہ اوڑا ہے دل کر دائے مرجاما جس دن دائے سنی آئے کہیے سبحان اللہ او دل کر دائے مرجاما جس دن دائے سنی آئے وچ کبرد آقا نے دیدار کرونا آئے سرکار جیا سوہنا آیا آئے نہ آؤنا آئے نارب نے بنایا آئے نارب نے بناؤنا آئے سبحان اللہ سبحان اللہ محفل کے درار دو سپانچ سے تشریف لائے ہوئے جنابی محمد زفر صاحب ماشاءاللہ ہمارا علاقہ کے ان کو میں سبحان قلب سے خوش آمدیت کہتا ہوں اب ایک دفعہ گونا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی نعرہ تکبیر مجھے اپنے ہاتھوں کے زیارت کریں نعرہ تکبیر سلامت رہے وہ ہاتھ جو محبوب اللہ اور اس کے محبوب کے ہاتھوں نام کو اٹھتے ہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت سلامت رہے نعرہ رسالت ایک شیر دینے جا رہا ہوں اگر آپ کے ذوق کے مطابق اترے گا تو آپ کی سبحان اللہ کے دات چاہوں گا علامہ امتیاد حسین گرگزی صاحب آپ کی کوئی نظر شیر کروں گا کہ ہم اس اعتقاد پر اعتماد رکھتے ہیں ہم حضیم صاحب ہم اس اعتقاد پر اعتماد رکھتے ہیں میں اگرہ شیر اسریعہ نہیں دیرا کچھ بندے ایسے جن کی دائمہ ابھی سوچے ہیں تاہیمیں آپ کے جملہ آپ کے سرسنہ گزر جائے ہر بندہ کے سینے میں اترنا چاہیے کہ ہم اس اعتقاد پر اعتماد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس اعتقاد پر اعتماد رکھتے ہیں شادی ہم اس اعتقاد پر اعتماد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں اور ہم اپنا میار زمانے سے جدہ رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا ہم اس اعتقاد پر اعتماد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں اور ہم اپنا میار زمانے سے جدہ رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں جن کا محبوب لجپال محبوب وہ ہے کہ جی رب کا بھی محبوب ہے ہمارا بھی محبوب ہے ہمارا کے محبوب دنیا دار محبوب نہیں بلکہ ہمارا محبوب تو وہ ہے جی رب پہ کائنات کا بھی محبوب ہے آپ کو جملے نظر کے لاؤں حدیعے کپر پر لے جانا والوں کو گشنانا کہ وہاں محبوب کار سا محبوب ہے جب وہ اٹھیں تو فلک کو اروج ملے جب وہ بیٹھیں تو دردی کو سکون ملے جب وہ اٹھیں تو فلک کو اروج ملے جب وہ بیٹھیں تو دردی کو سکون ملے ہمارا محبوب وہ محبوب ہے پسینہ آئے پسینہ آئے تو گشن مہتنے لگیں لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں آپ کو جمالہ کو سمجھ نہیں آ رہی جس کا اپنے لجبہ محبوب کی سمجھا رہی ہے نا نام کی امت مصطفہ کے کہے سلحان اللہ سلحان اللہ حرمہ دری بھو رہا کیونکہ ہمارا محبوب تو وہ محبوب ہے حرص سنیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے بہت کینا کہ اے اللہ نے کہا ہے موسیٰ ایک امت ایسی بناوں گا نا جب وہ نماز پڑھے گی سہرے گناہ ماف ہو جائیں گے بات سے پہ گناہ نہیں لکھوں گا جب امت محمد کی کی فضائل لکھے نا بتائے نا تو موسیٰ نے کہا مالک وہ امت مجھے جو دے کہا نہیں وہ تو امت محبوب کی امت ہے ارے ہمیں تو کوئی محبوب نہیں کرنی پڑی ہمیں تو اللہ نے محبوب بتا کر دیا ہے ارے حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کو اکرتھا کیا اور کہا وہ میں شرم دی رسولی یعطی من بعد اس محبوب احمد ارے میرے باپ ایک آنے والا ہے وہ مجھ سے افضل ہوگا اس کا نام احمد ہوگا ارے جب نام بتایا نا ایک ہواری کھڑا ہو گیا آن کا امت ہی کھڑا ہو گیا کہنے گا حضرت وہ آپ سے بھی افضل ہوگا ارے یہ ایک مرید کا حق بنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے فیر جیسا کہی نہیں ارے شغیر کا حق بنتا ہے وہ سمجھے کہ میرے استاد جیسا کہی نہیں ارے ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کہی نہیں ارے ہر امتی بھی کہتا ہے میرے نبی جیسا کہی نہیں اس نبی نے یہ اس امتی نے یہ کہا کہ لجپال وہ آپ سے بھی افضل ہوگا لجپال وہ آپ سے بھی افضل ہوگا جس کی آپ شانے بیان کر رہے ہیں ارے سنیے گا اپنے عقیدے پہ نہیں بلکہ اپنی سرکار کی لجپالی پہ سبحان اللہ کہنا ہے آپ محنت سے امتی نہیں بنیں اللہ کی رحمت سے امتی بنیں ہے سنیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ آرہی کی نہیں آرہی آہستہ کہوں گا لیکن جملہ مذری ہے آپ نے حضب بھی کرنا ہے سبحان اللہ بھی کہنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس نبی کے جوتے کے دفت میں کھولنے اس سعادت اگر ابن مریم کو مل جائے تو یہ ابن مریم کے لیے عیسیٰ کے لیے یہ بھی مقدر کی بات ہے ارے ہمیں تو وہ محبوب تو ایسا ہی اللہ کی رحمت سے مل گیا ہے ارے سنیے ہمارا محبوب وہ محبوب ہے ارے جب پسینہ آئے پسینہ آئے تو گلشن مہتنے لگیں ارے لب ہلائیں تو انادل چہتنے لگیں ارے ہمارا محبوب وہ محبوب ہے ارے جب وہ انگلی اٹھائیں انگلی اٹھائیں میں دو مجزات حضور کے سوناروں دو جملے میں ارے جب انگلی اٹھائیں تو آفتاب فتح ہو جائے ارے اشارہ کریں تو مہتاب شک ہو جائے ارے میرا محبوب وہ محبوب ہے جن کے چہرے سے صدح کو صویرہ ملے جن کی ظلفوں سے شب کو دے راگی دے اللہ نے قرآن میں کہا ہے فتحہ ارے محبوب ترے چاش کی طرح ترے چھنکتے ہوئے چہرے کی قسم و لیلے ازا سجا ارے شبِ بیجور کی طرح ترے شانہ پر لٹکتے ہی ظلفوں کی قسم اب مجھے کہنے دیجئے جن کے چہرے سے صدح کو سمیرہ ملے جن کی ظلفے سے شب کو ہمیرہ ملے نہ اے تکبیر نہ اے حسانت اب میرے پاری کنجوسی کر دے بھئے ہو ہنا رہا بھلان دے رہوں ڈانہ نارا آگا کا نہ اے تکبیر نہ اے حسانت جڑا جڑا حسین ماندہ دونہ حد بلند گئے گئے کوئے آخ دی کھنڈا 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 چان یا حسین یا حسین سامن مرہا ہمارا بھبو وہ بھبو ہے میرے آقا آقا اس دنیا میں آئیں اس دنیا میں آئیں تو ملاد بنتا ہے آقا سج کے عرش میں جائے تو مراج بنتا ہے وہ بندہ کہہ سکتے ہیں شاہ جی آقا میں ایسا جذباتی جملے کہہ رہے ہو میں ہر جملے میں قرآن کی آیت پیش کر سکتا ہوں لیکن ابھی سنتے جائیے وقت کتاب میں بلکل گنجاش نہیں ہے کہ میرے آقا اس دنیا میں آئیں تو ملاد بنتا ہے آقا سج کے عرش میں جائے تو مراج بنتا ہے موسیقی اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا کیا ہے کہ اس محبوب کی ہم ناتے پڑھ رہے ہیں ہم جو بھی یہاں ذکر کر رہے ہیں میں ایک حدیث فاق بیان کر کے اس کے بعد کردئے صاحب کو دعوت دینے والا ہوں کہ جامع سغیر کی حدیث فاق ہے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رواید کیا وَذِكْرُ الْأَنْبِيَاءِ عِبَادَتُنْ وَذِكْرُ السَّالِحِينَ غَفَّارَتُنْ ذِكْرُ الْأَنْبِيَاءِ عِبَادَتُنْ ارے امبیاء کا ذکر کرنا امبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا قصہ سبحان اللہ بتا یہ جایا حضور کے فرمان کے مطابق جہاں نبیوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے عبادت کے زمرے میں وہ شبار کیا جاتا ہے ارے سنیئے کہا جہاں اللہ کے ولیوں کا تذکر ہو وہاں گناہ جڑتے ہیں وہاں گناہ ہو وہاں گناہ جڑتے ہیں ارے پتا یہ چلا سنیے کہ پہلے سن لیں عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اللہ کے علاوہ کسی آر کسندہ روا نہیں ہے لیکن حضور نے فرمایا ذکر الْأَنْبِياءِ عبادتنْ اَنْبِياء کا ذکر کرنا عبادت ہے آپ جتنی دیر یہاں بیٹھے آپ نے اَنْبِياء کا تذکرہ کیا اللہ کے نبیوں کا تذکرہ کیا ارے یہ جو سب کچھ کیا ناکے پڑی آپ نے جو کچھ پڑا یہ آپ عبادت کر رہے ہیں ارے سنیے جا جس طرح عام نبیوں کا بیلہ میں مذکر ہوا جس طرح حضور کا جرجہ افضل ہے عرفہ ہے عالی ہے اسی طرح حضور کا ذکر بھی سب سے عرفہ ہو عالی حضور ہے اسی طرح حضور کا ذکر بھی اور آپ نے ناتے پڑی بیان سنے آپ نے سادات کرام کی خدمت کی آپ نے یہ محول بنایا ارے جو کچھ بھی خلیفہ صاحب نے یہ جو مثال سوال کی محفل کی حضور کے ملاک کی محفل سجائی جو کچھ بھی کیا ارے ساری رات تو پڑھتے رہے دن پڑھتے رہے ناتے ارے سارے دن آپ سنتے رہے حضور کی شان ہے انبیاء کا ذکرہ سنتے رہے لیکن نامہ اعمال نامہ اعمال میں عبادت خدا لکھی گئی نامہ اعمال میں عبادت خدا لکھی گئی تو اس لیے سامن محترم آج کی اس کمسورت محفل پاکہ میں اور آپ سب حاضر ہیں ابھی ہم نے بیان سننا میں معذر کے چاہتا ہوں مہمانوں سے میں نے کافی وقت لے لیا شہر زیاکورت سے تشریف لائے ہوئے آپ کہاں زیاکورت سے کہتے ہیں اسے سیالکورت کہتے ہیں سیالکورت سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خدیب میرے مسئلہ کی پہچان میرے مسئلہ کی آن میرے مسئلہ کی پہچان اور آن جنابے عزت معاف جنابے امتیاز حسین گردیزی صاحبت تشریف لائے اور اپنے موائزی حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں آپ محبت برای نعرہ و لنگ فرمائیں نعرہ تکبیر اللہ حوامان